امام سفیان ابن اعینہ شافی کے استاذ نے کہا ہے کہ میں جب رات کو قیام اللیل یا تحجد میں ناغہ کرنوں اگلے دن گھوڑوں میں اور غلاموں میں اس کا اثر دیکھتا ہوں گھوڑوں میں سرکشی آجاتی ہے غلاموں میں حکم ماننے میں سختی آجاتی ہے میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میں نے جو رات کو کمزوری دکھائی ہے اس کا اثر ہے میرے پاس لوگ بچوں کو لاتے ہیں چھوٹا سا منہ گود میں ہوتا ہے جی بہت رو رہا ہے بہت بیمار ہے میں اس کو کہہ دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں میں تو ٹھیک ہوں اس لئے دھاڑی مون رہا ہے کہ بھوڑ ٹھیک ہو گئے آپ کو کون سا دم ڈالو کہ آپ انسان بن جائے اس منہ غریب نے کیا قصور کیا یہ آپ کے تیلوں میں جلس لائے بتہذیب ماباب گند اخلاق اور شریعت کے باغی ماباب ان کو دکھ دکھاتا ہے اللہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں پر تک آلیف آ جاتی ہے وہ تو معصوم ہیں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے انور شاسب جیسے محدث کا جنازہ ہو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی شفاعت مجھے نصیب کرے لیکن ایک معصوم بچہ جو رات کو پیدا ہوا اور صبح مرا اور اس کا جنازہ ہے تو ہم اور آپ سم کہا اللہم جعلو لنا شافعن و مشفع کہ اللہ اس شافع بنا اور ہمارے لئے اس کی سفارش مان لیجی اور یہ کلمات ہمارے نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس لئے علماء کہتے ہیں شفاعت یا نبی کرے گا یا معصوم کرے گا شفاعت وہ کرے گا جس کی اپنے جرائم نہ ہو شفاعت مجھے